موسیقی اس کو بھی روک سکتے ہیں اس کے علاوہ بیسن جہیں رنگ ساف کرنے میں اور سکن میں گلو لانے کے لئے بہت کارامہ ثابت ہوتا ہے لیکن یہاں ایک بات کا بہت خاص خیال رکھے گا کہ بیسن بہت زیادہ پرانا نہ ہو ونہ آپ کی سکن پر اس سے ریش ہو سکتے ہیں یا پھر بارک بارک سے دانے نکل سکتے ہیں دو یا تین مہینے سے زیادہ پرانا بیسن اسکن پر یوز مت کرے گا لیکن اگر آپ بیسن کو ڈیلی بیسن پر یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن میں ایک بہت گلو آ گیا ہے جی فرینٹسی جو آپ میرے سامنے مکشر دیکھ رہے ہیں یہ وہ مکشر ہے جسے آپ نہ صرف اپنے ہاتھوں کو سافت سترہ کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ اس کا ڈیلی استعمال کریں تو آپ کے ہاتھ بہت ہی جلد نرم اور ملائم ہو جائیں گے کچن کے کام کر کر کے کپڑے دھو دھو کے ہاتھ ہو گئے پتھر تو اب اس سے کریں اپنے ہاتھوں کو نرم ملائم آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مکشر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے جی فرینٹس تو پیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیک بنانے کے لئے جو ہمیں سب سے پہلی چیز چاہیے وہ ہے ہمارے پاس دودھ دودھ ایک لیکٹک ایسٹ ہوتا ہے جسے ہم لوگ کلیننگ ایجنٹ بھی کہتے ہیں یہ لیکٹک ایسٹ جو ہے اسکن میں کلینزنگ کا کام کرتا ہے جس سے اسکن جو ہے وہ ایک دم ساف ستری ہونے رکھتی ہے وہ ہم لیں گے یہاں پر ایک ٹیبل سپون اس بات کا خیال رکھے گا کہ دودھ نہ چھانا جائے بغیر گرین کیا وہ دودھ لے لے اس کے بعد ہمارے پاس ہے بیسن ایک ٹیبل سپون پھر ہم لیں گے چاول کا آٹا ایک ٹیبل سپون چاول سے جو ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر جو ٹینٹ اسکن ہے وہ ختم ہوگی اسکن میں الاسٹک سٹی پیدا ہوگی اس کے علاوہ اسکن کے اندر جو ایکزائمز ہوتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک کم کرے گا اسکن کا کلر ساف کرے گا اور جو ہماری ایکنی یا کسی قسم کے نشان برن کرنے کے جو نشان پر جاتے ہیں اس کو بھی ختم کرنے میں مدد کرے گا پھر ہم یہاں لیں گے ہاف ٹیبل سپون ہنی ہنی ایک انٹی سیپٹک پروپرٹی رکھتا ہے اپنے اندر جو کہ اسکن سے ڈرڈ بھی کلیئر کرنے میں بہت مدد کرتا ہے اس کے بعد یہاں ہم لیں گے ہلدی آدھا ٹیل سپون ہلدی جو ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے اور انٹی انفلیمنٹری ہوتی ہے جس سے اسکن کے جو ریش ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں یا مچھر یا پھر کسی اور جانورے کے کاتے ہوئے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں اس کے بعد ہے روز وارٹر روز وارٹر اسکن کا پی ایچ لیول جو ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے اور ایریٹیٹ سکن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے سب سے پہلے ہم ملائیں گے اس میں بیسن اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چاول کا آٹا جو ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا تھا پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ڈالیں گے شہر جو ہم نے لیا تھا آتا چمل جس کی انٹی سپٹک پروپرٹی ہاتھ کو کلین کرے گی پھر دودھ جائے گا ایک چمل جو لیکٹک ایسٹ کلینزنگ کا کام کرے گا اور اس کے بعد سیکنڈ لاز ڈالیں گے ہم لوگ ہلدی ہلدی اینٹی سپٹک پروپرٹی جو کیور کرے گی ہمارے نشانوں کو پھر ایک دا اینڈ جائے گا روز وارٹر جس سے ہمارا پی ایلس سکن لیول بہتر ہوگا اور ایریٹیٹیٹ سکن یا پھر اسکن پر جو نشان اگزائن سوچ جاتے ہیں یہ ان کو بھی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں یہ سب چیزیں آپ ملا لیں گے تو آپ ایک گاڑا سا پیک بنا لیں گے اس پیک کو آپ لوگوں کو 15 منٹس تک لگانا ہے اور کوشش کیجئے کہ اس پیک کو آپ ڈیلی بیسس پہ لگائیے اگر آپ اس پیک کو ڈیلی بیسس پہ لگاتے ہیں تو فرنڈز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ واقی ہی گھونے ہونے لگ گئے ہیں اگر آپ کی شادی قریب ہے تو پلیس اس پیک کا ڈیلی بیسس سے استعمال کیجئے اور آپ خود ہی دیکھنے لگیں گے کہ آپ کو واقی ہی ایک بہت اچھا ریزر ملا ہے اس پیک کو واش کرنے کے بعد نیم گرم پانی سے آپ لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر لگا سکتے ہیں لوشن لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر فرق کروں گے کوکو بٹر لگا لیجئے آپ لوگ اور وہ آپ لوگوں کو فرزانہ تابقھانے سے بہت آسانی سے مل جائے گا وہ بھی 250 کی کاؤس میں اس پیک کو آپ لوگوں نے لگانا کیسے ہے کہ یہ پیک لیا اور آپ لوگوں نے جسے میں نے اپنے ہاتھ پر اپلائے کیا ہے اپلائے کریں اور اپلائے کر کے 15 منٹس کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد گرم پانی سے اس کو واش کر لیں